نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر اپنے عقام علی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کرتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکا یا نور اللہ پیارے بچوں اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید وہ بابرکت کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی عظیم و شان اور بہت ہی بڑا موجزہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ موجزہ کسے عطا فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اور ہم اس موجزے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں پڑھ کے ثواب ملتا ہے اس کو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں دنیاوی بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت کے بھی فوائد ہمیں حاصل ہوں گے ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہوں گے یہی بات یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی بات کہ اس کی ہسٹری کیا ہے قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں قرآن مجید کو پڑھنا کس طریقے سے ہے اور قرآن پاک کی معلومات کیا کیا ہیں یہی تمام باتیں سیکھنے کے لئے الحمدللہ عزوجل یہ پروگرام آپ کے لئے لے کر آتے ہیں اور جس پروگرام کا نام ابھی آپ نے سنا نور والی کتاب کیونکہ یہ نور والی کتاب ہے پیاری کتاب ہے سارے عالم کو ہدایت کے نور سے روشنی دینے والی کتاب ہے تو اسی لئے ہمارے پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب آپ نے ہمارا پروگرام اول تاخر اول تاخر سے مراد یہ ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک غور سے دیکھنا ہے غور سے سمجھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے ہوں ملے گا اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں اور آپ کو پہلا سیگمنٹ بتائیں میں آپ کو درود پاک پڑھنے کے ایک فضیلت بتاتا ہوں ایک بینیفٹ بتاتا ہوں دیکھئے جب آپ کوئی چیز بھول جاتے ہیں کبھی ہوتا ہے نا جمیٹری بوکس بھول جاتے ہیں پینسل لکھی تھی وہ بھول گئے ہیں اور جب ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں تو کبھی جو آنسر ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں اوہ میں نے کل ہی تو یاد کیا تھا رات کوئی تو پڑھا تھا وہ تو نہیں کیوں جواب نہیں آرہا تو اس کا ایک بہترین اور خوبصورت سہل یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو درود پاک پڑھنے کی یہ فدیلت ہے یہ بینیفٹ اور یہ فائدہ ہے کہ آپ کو بھولی ہوئی چیز یاد ہو جائے کرتی ہے جو آپ بھول جاتے ہیں نا وہ آپ کو یاد ہو جائے گی ہاں اچھا جمیٹری بوکس میں نے وہاں رکھا تھا یہ برکت ہے درود پاک کی اسی طرح سوال کا جواب نہیں آرہا ہوگا نا درود پاک پڑھتے رہیں غور کرتے رہیں یاد کرتے رہیں درود پاک پڑھتے رہیں آپ کو انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ سوال کا جواب جو کہ آپ نے یاد بھی کیا ہے یاد کریں گے تو یاد آئے گا نا اور اگر یاد ہی نہیں کیا پھر یاد آئے گا کبھی بھی یاد نہیں آئے گا تو یاد ہونا تو ضروری ہے نا لیکن بھول گئے ہیں تو اب آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور یاد آ جائے گا ایک مرتبہ مل کے پڑھ لیں پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا پہلے سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس اس سیگمنٹ کے اندر ہم قرآن پاک کی سب سے پہلے تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد جو تلاوت ہم نے سنی ہے اس کے تجویدی قواعد کیا ہیں یعنی کہ ان باتوں کا خیال رکھ کے قرآن پاک کو درست پڑھنا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ حمزہ بھائی موجود ہوتے ہیں آج دیکھتے ہیں یہ ہمیں قرآن پاک کی کن آیات کی تلاوت سنا رہے ہیں جی حمزہ بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ہوا علی الغیب بضانین وما ہوا بقول شیطان الرجیم فاین تذهبون لمن شاہ منکم ان يستقیم وما تشاؤن الا ان يشاء اللہ الا ان يشاء اللہ رب العالمين صدق اللہ العظیم سبحان اللہ پیارے بچوں آپ سن رہے تھے قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت اور جن آیات کی تلاوت ابھی آپ نے سنی ہے نا وہ آپ کے سامنے یہاں پر بار پر موجود ہیں آج میں نے آپ کو دو چیزوں کے بارے میں سمجھانا ہے ایک ہے حروف مدہ اور دوسرے ہیں حروف لین کون کون سی باتیں ہو گئی حروف مدہ اور حروف لین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دے تاؤں کے حرف مدہ کتنے ہیں اور حرف لین کتنے ہیں حرف مدہ ہیں تین الف واؤ یا رپیٹ کریں حرف مدہ کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں پہلا الف و یا دوبارہ پہلا الف و یا دوبارہ یہ تو ہو گئے حرف مدہ اب اس کا پورا قائدہ کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا حرف لین ہیں دو کتنے ہیں دو آپ نے صرف حرف مدہ میں سے علف ہٹانا ہے باقی جو بچے وہ ہیں حرف لین کون کون سے بچے واؤ یا کون کون سے بچے واؤ یا الف ہٹا دیا واؤ اور یا بچے یہ حرف لین ہے اب کون بتائے گا کون سنائے گا آپ سنائیں گے ان کو مائک دیجئے گا حرف مدہ تین ہے الف واؤ یا اور حرف لین دو ہیں واؤ اور یا واؤ اور یا ٹھیک ہے بھئی اتنی بات تو آپ کو یاد ہو گئی اب آپ یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو ایک آیت دو تین چار پانچ چھے آیتیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں سب سے پہلے عرف مدہ سمجھتے ہیں میں نے بتایا نا تین ہیں الف واؤ اور یا دیکھیں الف سے پہلے زبر ہو یہ ہوتا ہے الف مدہ جب بھی الف سے پہلے آپ کیا دیکھیں زبر یہ ہوگی ہے الف مدہ اور واؤ مدہ کہاں ہے واؤ مدہ کی مثال میں آپ کو دینے کے لیے جلد جلدی دیکھ رہا ہوں یہ آگیا یہ ہے واؤ ساکن کون سا واؤ ہے یہ واؤ ساکن دیکھیں واؤ ساکن ہے اور اس سے پہلے بے تو یہ ہو گیا واؤ مدہ اچھا واؤ ساکن میں نے کہا دیکھیں واؤ ساکن کا مطلب یہ ہے کہ اس واؤ کے اوپر جزم ہے یہ جو نظر آرہی ہے نا علامت آپ کو جو سائن نظر آرہا ہے یہ جزم کی علامت ہے واؤ کے اوپر اگر جزم آجائے تو واؤ ساکن یا کے اوپر آجائے تو یا ساکن نون کے اوپر آجائے تو نون ساکن یعنی یہ جزم جس حرف کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں تو یہ ہے واؤ ساکن کیونکہ واؤ کے اوپر جزم ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ علف مدہ کیا ہے علف سے پہلے زبر ہو اور واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو واؤ مدہ یا مدہ دھونتے ہیں یا مدہ یہ نظر آئی گیا یا مدہ بہت سارے یہ رہا یہ رہا بہت سارے یا ساکن سے پہلے آپ زیر دیکھیں یا ساکن سے پہلے کیا دیکھیں زیر یہ ہو گیا یا مدہ آسان ہے علف سے پہلے زبر کیا ہوگا علف مدہ علف سے پہلے زبر علف مدہ واؤ ساکن سے پہلے پیش واؤ مدہ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ اچھا یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں واو سے پہلے پیش نہیں کہنا ہاں واو ساکن سے پہلے پیش کیونکہ قرآن پاک میں آپ کچھ جگہ دیکھیں گے کہ واو تو ہے اس سے پہلے پیش بھی ہے لیکن وہاں واو مددہ نہیں ہے وہاں کھیچتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ واو ساکن نہیں ہے تو واو ساکن ہونا ضروری ہے واو ساکن ہوگا اس سے پہلے پیش ہوگا تو وہی واو مددہ ہوگا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں علف سے پہلے زبر ہوتو علف مدہ واہو ساکن سے پہلے پیش ہوتو واہو مدہ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوتو یا مدہ یہ تینوں ہو گئے حرف مدہ حرف مدہ وہ کیسے پڑھتے ہیں حرف مدہ کو ایک علف یعنی دو حرکات کے برابر کھیج کر پڑھتے ہیں یعنی حرف مدہ کو آپ نے کھیج لائے اتنی بات یاد رکھ لیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے بھئی سارے بتا دیں کیا کرنا ہے بغیر کھیجے پڑھنا بلکل بھی درست نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے حرف مدہ جہاں بھی آئے آپ نے کھیج کے پڑھنا ہے اب کتنا کھیجنا ہے اس کو سمجھتے ہیں آپ نے سنی کہ بہت زیادہ کھیج دیا یہ بھی نہیں کرنا جو حرف مدہ ہیں کچھ چھے مد ہیں چھے ان کو سپیشل مد کہتے ہیں وہ الگ ہیں وہ انشاءاللہ کسی اور دن انشاءاللہ ہم سکھیں گے کسی اور پروگرام میں آپ کو بتائیں گے آج جب عرف مدہ کے بارے میں سن رہے ہیں نا تو عرف مدہ کے بارے میں بتا رہا ہوں صرف جہاں عرف مدہ آئیں گے نا ان کو آپ نے ایک علف ہی کھیجنا ہے اس سے زیادہ نہیں کھیجنا اس سے زیادہ بالکل بھی اور میں اس سے پہلے پروگرام میں آپ کو بتا چکا ہوں بچو کہ ایک علف کتنا ہوتا ہے آپ بولتے ہیں نا ماں ماں بولتے ہیں ماں پھول ہماری ماں ہوتی ہے نا اس طرح پھول خوشبو آتے ہیں نا اس پر سے پھول تو جتنی دیر آپ لگاتے ہیں بولنے میں پھول ماں یہ ہوتا ایک علف ابھی حمزہ بھائی نے پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہاں پہ یہ جو علف مدہ ہے نا اس کو زیادہ کھیج دے گیا اس کو زیادہ کھیج دے گیا یہ مجھے ایسا لگا تو یہ زیادہ نہیں کھیجنا ہے علف مدہ ہے علف مدہ کو ایک ہی علف کھیجنا ہے زیادہ بالکل بھی جب آپ حرف مدہ سمجھ گئے تو اب حرف لین تو بہت ہی حسان ہے حرف لین میں کچھ بھی نہیں ہے آپ واہو ساکن اور یا ساکن تو سمجھ گئے نا واہو کی اوپر جزم ہے تو واہو ساکن اور یا کی اوپر جزم ہے تو یا ساکن بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واہو ساکن سے پہلے یا پھر یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا نہیں اگر زبر ہو واہو ساکن سے پہلے واہو لین اور اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو پھر یا لین اب ہم یہاں دیکھتے ہیں یہاں پہ واو ساکن کہاں ہے واو ساکن یا پھر یا ساکن یہ آگیا یا ساکن یا ساکن سے پہلے کیا ہے زبر یہ کیا ہے یا لین یا مدہ یا لین آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے واو ساکن ہے جی اس سے پہلے کیا ہے زبر زبر واولین واو مدہ واولین یہ ایک اور آگیا ہے یا ساکن ہے نہیں ہے اور یہاں سا کن سے پہلے کیا ہے یہ کیا ہو گیا یا پیارے بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حرف لین کو بالکل بھی نہیں کھیجتے حرف مندو کھیجتے لیکن حرف لین کو بالکل بھی نہیں کھیجتے اسی لئے حمزہ بھائی نے پڑھاتا غیبی 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 ایسا نہیں پڑھاتا غیبی پڑھاتا اسی طرح بی قولی پڑھاتا بی قولی بی قولی ایسا نہیں پڑھاتا تو آپ نے بھی اب اس طریقے سے نہیں پڑھنا ہے تو آج کا ہمارا لیسن یہ ہے کہ حرف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں کھیج کے اور حرف لین کو کیسے پڑھتے ہیں بغیر کھیجے اس کو آپ نے گھر پہ قرآن پاک میں پریکٹس بھی کرنی ہے اور پریکٹس کیسے کرنی ہے آپ قرآن پاک کا ایک پیج لیں کھولیں جو میں نے باتیں بتائیں اس طرح آپ ایک ایک تلاش کرنا شروع کریں ہاں یہ آگیا مدہ یہ لین ہے یہ مدہ ہے یہ لین ہے ایسے اپنے آپ سے سوال کریں اور پھر آپ کو پتا چلتا رہے گا اچھا یہ ٹھیک ہے یا پھر آپ کا سوال غلط ہے سامنے آپ کو جو دوست ہے اس کو بھی بتا دیں سنا دیں تو انشاءاللہ آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہو جائے گی آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے کہاں کھیجنا ہے اور کہاں پر نہیں کھیجنا ہے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا پیارا سا سیگمنٹ تجوید کلاس اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے قرآنِ ہسٹری پیارے بچوں آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے پرگرام میں یہ بات سنی تھی کہ سب سے پہلے یہ جو قرآنِ پاک ہے نا قرآنِ مجید فرقانِ حمید جو ہمارے سامنے کتاب پیارے سے رکھی ہوئی ہے اس کی سب سے پہلے جو تفسیر بیان کی ہے قرآنِ پاک کے جو معنی بیان کی ہے یہ سب سے پہلے ہمارے پیارے پیارے اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے اللہ پاک نے قرآنِ پاک کے معنی قرآنِ پاک کی تفسیر سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے سکھائے ارشاد فرمائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنِ پاک کے جو معنی ہے قرآن پاک کی جو تفسیر ہے یہ صحابہ اکرام کو سکھائی ہے کس کو سکھائی ہے صحابہ اکرام یہ ہم نے سیکھاتا پیارے بچوں بات آگئی اب صحابہ اکرام کی صحابہ اکرام عربی زبان بولتے تھے کونسی زبان عربی زبان بولتے تھے اور جس سوسائٹی میں صحابہ اکرام رہتے تھے وہ بھی عربی زبانوں کی سوسائٹی تھی عربی زبان بولتے تھے وہاں کے لوگ بھی اور بڑے بڑے عربدان وہاں پہ ہوا کرتے تھے صحابہ کرام اس کے باوجود حالانکہ ان کی عربی زبان تھی عربی زبان سمجھتے تھے بلکہ صرف سمجھتے نہیں تھے عربی زبان کے ماہرین بھی تھے لیکن وہ قرآن پاک کے معانی کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کرتے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قرآن پاک سیکھا کرتے تھے اور سمجھا کرتے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن پاک کے معانی بھی سمجھاتے تھے بتاتے بھی تھے اور سکھاتے بھی تھے کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کو کوئی مشکل پیش آتی نہ تو وہ آکے پوچھتے کہ یا رسول اللہ عیسیت کا مطلب سمجھا دے یا رسول اللہ عیسیت کے معانی سمجھا دے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کسی آیت کے معنی یا مطلب صحابہ اکرام کو رشاد فرما دیا کرتے تھے یعنی آج کے سیگمنٹ میں جو ہمارے سیکھنے والے سمجھنے والی بات ہیں نا بیٹا وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام جن کو عربی بھی آتی تھی اور قرآن کی زمان تو عربی ہے نا عربی بھی آتی تھی اور عربی زمان کے ماہر بھی تھے پھر بھی قرآن کو خود نہیں سمجھتے تھے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سمجھا کرتے تھے سیکھا کرتے تھے تو کتنے خوش نصیب تھے نا صحابہ اکرام کہ قرآن پاک کس سے سمجھ رہے جن پر قرآن نازل ہوا ہے برائے راست ان کے پاس جا کے سمجھ رہے کتنے خوش نصیب ہیں بلکہ صحابہ اکرام تو رشاد فرماتے ہیں حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں جب کوئی شخص اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرآ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا کتنے خوش نصیبی والی بات ہے کہ کن سے پڑھ رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہا ہے سورہ بقرآ اور سورہ آل عمران تو وہ ہماری نظروں میں بہت زیادہ قابل احترام ہو جاتا ہے جیسے کچھ دوست ہوتے ہیں ان میں ایک قابل احترام ہوتا ہے قابل احترام کا مطلب یہ کہ ان کی زیادہ لوگ عزت کرتے ہیں رسپیکٹ دیتے ہیں آپ اس کا احترام کرتے ہیں عدب سے بات کرتے ہیں اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں قابل احترام ہونا تو وہ دیگر صحابہ کرام کے نزدیک ان کے سامنے زیادہ قابل احترام ہو جاتا کہ بھئی یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے یہ وہ ہیں کہ انہوں نے سورہ بقرآ اور سورہ آر عمران کس سے سیکھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں قرآن پاک ہمیں سمجھنا ہو تو ہم کن کے باز جائیں علماء کے پاز صحابہ کرام نے تابعین کو بتایا علماء کو بتایا اب علماء ہمیں قرآن پاک سمجھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں تو ہمیں بھی قرآن پاک میں کوئی چیز سمجھ نہیں ہو تو ہم خود نہیں سمجھیں ہم تو عربی بھی نہیں ہیں نا بلکہ ہم کہاں پہ سمجھیں کہاں جائیں سمجھنے کے لئے علماء کرام کے پاس کیا نام بتایا میں نے علماء کرام کے پاس بھائی جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں دکٹر کے پاس اچھا حکیم کے پاس بھی جاتے ہیں ماہر ہونا چاہیے اور گھر بنوانا ہو تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں ہے نا ایسا تو نہیں ہے کیوں میرے سر میں بہت درد ہو گیا بہت بخار ہو گیا میں نے خود ہی دوائیاں کھانا شروع کر دی تو بندہ دور بیمار ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں اچھی جو سیدھی راہ ہے اس پہ آ جائیں اچھے راستے پہ آ جائیں تو قرآن پاک کو علماء سے سمجھنا ہوگا تو نیت کریں انشاءاللہ جب بھی قرآن پاک ہمیں سمجھنا ہوگا تو کن سے سمجھیں گے علماء کرام سے سمجھیں گے پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیسن اسی امید پر انشاءاللہ ہم اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھیں گے بھی اور علماء سے سمجھیں گے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن پیارے بچوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں عبدالواسیت تاری اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفرمنٹیف باتیں بھی شیئر کریں گے تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں پیارے بچوں آج ہم جس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ سبزیوں میں سے ایک سبزی ہے جسے پیاز کہا جاتا ہے عربی میں بسالن اور انگلیش میں انین کہتے ہیں آئیے اس بارے میں سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیسے آیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنزل عرفان اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے جیسے ساگ ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاس اور فرمایا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو پیارے بچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے چھے لاکھ لوگ جب ایک میدان میں تھے تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے کھانے کے لئے آسمان سے دو کھانے من او سلوہ اتارے تھے لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا ہمیں زمینی ترکاریاں اور دالے وغیرہ ملیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو زمینی چیزیں عطا فرمائی جن کا ذکر ابھی ہم نے اوپر آیت میں سنا ان میں سے ایک چیز پیاز بھی ہے پیارے بچوں پیاز یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہے جو تقریباً ہر کھانے کی ضرورت ہے اس کے رنگ کی بات کی جائے تو اس کا رنگ لال پیلا اور سفید ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے فائدے کی بات کریں تو گرمیوں کے موسم میں اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب کہیں جانا ہو اور گرمی زیادہ ہو اور لو لگنے کا خطرہ ہو تو اپنے ہاتھ یا جیب میں پیاز کا چھوٹا سا تکڑا رکھیں انشاءاللہ لو سے بھی حفاظت ہوگی اور اس کے علاوہ گرمیوں میں اس کا استعمال ہمارے جسم کو ترو تازہ رکھتا ہے لیکن پیارے بچوں پیاز کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پیاز زیادہ کھانے سے اکل کمزور ہوتی ہے اور بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے اس لئے زیادہ پیاز نہیں کھانی چاہیے اور ایک یہ بھی بات یاد رکھنی ہے کہ پیاز کے چھلکے نہیں کھانے چاہیے کیونکہ چھلکے کھانے سے تنگ دستی ہوتی ہے اور آخری بات یہ ہے کہ کچھی پیاز کھا کر مسجد نہیں جانا چاہیے کیونکہ کچھی پیاز سے موں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور اس حالت میں مسجد جانے سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں اس چیز کا بھی خیال لگ رہا ہے تو پیارے بچو آج ہم نے پیاز کے بارے میں سنا اس کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف کیا بات ہے بچو آج پھر آپ نے اس سیگمنٹ میں پیاز کے بارے میں سنا ہے کہ قرآن پاک میں پیاز کا بھی ذکر ہے پیاز اور پیاز کے بارے میں ایک بات آپ کو اہم بتاؤں ابھی آپ نے سنی بھی یہ لیکن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پیاز کو جو کچھا ہوتا ہے نا یعنی کچھی پیاز کچھی پیاز کھاتے ہی اور موں میں سمیل ہو تو مسجد میں آپ جائیں گے نا تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اب آپ کو بتائیں نماز کا وقت ہونے والا ہے مجھے مسجد جانا ہے تو اس سے پہلے پیاز نہیں کھائیں لیکن پیاز کی سمیل نا فوراں ختم نہیں ہوتی ہاں اب آپ کو بتائیں کہ نماز پہ تو بھی بہت سارا ٹائم ہے میں برش بھی کرلوں گا بہت ساری کلی بھی کرلوں گا میری موں کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر کچھی پیاز کھانے تو آپ کھانے کسی وجہ سے کھانے پڑھ رہی ہے ورنہ آپ کوشش کریں کہ پیاز کو پکا کے اور پھر کھائیں پیارے بچوں یہ تھا ہمارا پیارا تھا سیگمنٹ ہم مڑتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب جس میں ایکٹیوٹی ہوتی ہے اور ایکٹیوٹی میں آج کیا ہوگا کون جیتنے والا ہے کون پیچھے رہنے والا ہے پہلے آپ سیگمنٹ کا نام سن لیجئے ہمارے سیگمنٹ کا اس ایکٹیوٹی کا نام ہے جواب ڈھونڈیں پیارے بچوں سیگمنٹ کے اندر ایک زبردست ایکٹیوٹی ہونے والی ہے اور اس ایکٹیوٹی کا مطلب ہارنا اور جیتنا نہیں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں اس کے لئے ہم دو بچوں کا انتخاب کریں گے ٹیم اے سے اور ٹیم ٹیم اے سے ان دونوں کے درمیان مقابلہ کریں گے کچھ سوالات پوچھیں گے اور ان کے جوابات انہوں نے لکھنے بھی نہیں ہیں ان کے سامنے یہ ریٹ باسکٹ نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے اندر کلرفل سٹریپس ہیں ان میں جوابات لکھے ہیں میرے پاس سوالات ہیں جوابات وہاں لکھے ہیں آپ نے بس صحیح جواب نکالنا ہے اور اس کو تھمپین کر دینا ہے جس کے زیادہ صحیح جوابات ہوں گے وہ جیت جائیں گے اور جس کے کم ہوں گے نہیں ہاریں گے نہیں وہ پیچھے رہے جائیں گے وہ ایک قدم پیچھے ہوں گے لیکن وہ بھی تو جیتنے والوں میں ہوں گے تو پھر کون آ رہا ہے ٹیم اے سے یہاں سے چلے آپ آ جائیں آپ آ جائیں وہاں پہنچ جائیں اور یہاں سے کون آ رہا ہے خالی آپ ہیں چھاپ آ جائیے آپ وہاں چلے جائیں جللی سے چلے جائیے اپنی اپنی پوزیشن سمبال لیجئے مائک بھی ہاتھوں میں ہے پہلا سوال شروع کریں مقابلہ پہلا سوال ہے قرآن پاک کے ٹوٹل رکوع کتنے ہیں قرآن پاک کے ٹوٹل رکوع کتنے ہیں اپشن دے دیتا ہوں ضرورت نہیں ہے کیا ضرورت ہے پانچ سو چالیس ہیں کیا چھے سو آپ نے تو جواب ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا پھر اپشن کیوں لیا میں نے کنفرم کر رہے ہوں گے نا کہ صحیح جواب میں نے ہاتھ میں لیا یا نہیں لیا اگلا سوال قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی کس شہر میں نازل ہوئی سب سے پہلی وحی کس شہر میں نازل ہوئی آپ کو جواب پتا ہے لیکن آپ تو مقابلے میں نہیں ہیں بس آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کس شہر میں مدینے میں یا مکہ میں ہواسان ہو گیا ہے نا بتانا نہیں ہے دونوں کو جواب مل گیا ہے دونوں نے لگا دیا ہے صحیح لگا ہے غرل لگا ہے یہ بعد میں فیصلہ ہوگا تیسرا سوال کتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے کتنی مرتبہ دیکھنا نہیں ہے ہاں خود تلاش کریں تین مرتبہ یا دس مرتبہ دونوں ماشاءاللہ جلدی جلدی جوابہ ڈھون رہے ہیں کیا بات ہے چوتہ سوال برعیلی شریف کے وہ کون سے بزرگ ہیں جنہوں نے ایک مہینے میں پورا قرآن پاک حیفظ کر لیا تھا کتنی جلدی مشہور ہے ماشاءاللہ مشہور بزرگ ہیں جو بچے مدنی چنلیں دیکھتے رہتے ہیں ان کو تو یاد ہوگا اور پانچوہ سوال ہے قرآن پاک میں ثانیت نئین یعنی دو میں سے دوسرا کس صحابی کو کہا گیا ہے دو میں سے دوسرا کس صحابی کو کہا گیا ہے جواب مل گیا ہے دونوں نے جواب نکال لیا ہے لگا لیا ہے بھئی دیکھ لیں بھئی سوچ سمجھ کے لگا رہے ہیں نا بلتی تو نہیں ہوگی کنفرم ہاں اچھا سوال نمبر چھے قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ ثوام ملتا ہے یا بغیر دیکھیں ہم کچھ بچے کہہ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے زیادہ ثوام ملتا ہے وہ تو حافظ ہیں ان کو قرآن یاد ہے کچھ بچے سمجھ رہے ہوں گے دیکھ کر زیادہ ثوام ملتا ہے اب صحیح جواب کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے لگا تو دیا ہے ماشاءاللہ ٹیم اے ٹیم بی دونوں نے اپنے اپنے جوابات جو ہے وہ یہاں پہ لگا دی ہیں پہلے سوال کا جواب ہے پانچ سو چالیس کتنے رکویں قرآن پاک میں ٹوٹل پانچ سو چالیس جواب غلط صحیح 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 اچھا پہلے وحی کی شہر میں نازل ہوئی جواب ٹھیک ہے کتنی مرتبہ سور اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تین یہ بھی ٹھیک اور ایک مہینے میں کنوں نے قرآن عفظ کیا تھا آلہ آلہ حضرت نے یہ جواب بھی ٹھیک ہے اور پانچ سوال کا جواب تھا دوسرا صحابی کس کو کہا گیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور قرآن پاک دیکھ کے پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے بغیر دیکھیں دیکھ کے ہاں بچو دیکھ کے قرآن پاک پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے کیونکہ وہ دیکھنا بھی ہے نا دیکھ بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں انگلی بھی آپ آیتوں پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں انگلی بھی پھر رہی ہوتی ہے قرآن کے آیتوں کو بھی بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو زیادہ ثواب ملتا ہے تھوڑا سماؤ جائیے شاباش آپ کے جوابات پہلے کا جواب پانچ سو چالیس ٹھیک ہے دوسرے کا جواب بھی ٹھیک ہے تیسرے کا بھی ٹھیک چوتے کا آل آزرتہ ٹھیک ہے پانچ سوے کا عبوبہ کا صدیق رضی اللہ عنہ ٹھیک اور چھٹے کا جواب دیکھ کر پڑھنے سے تو ان کے کتنے چھے میں سے کتنے جوابات درست ہیں چھے اور ان کے ان کے بھی چھے کونسے ٹیم آگے پڑھ گئی دونوں جیت گئے ماشاءاللہ ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے مقابلہ جیت لیا ہے ماشاءاللہ آج میں تشریف رکھیں پیارے بچوں ماشاءاللہ کتنا زبردہ سنداز سے دونوں نے مقابلہ کیا آج چھے سوالات آئے اور آپ کو چھے جوابات بھی ملے ہیں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کی معلومات اسی طرح حاصل کرتے رہنے کی تحفیق اتا فرمائے اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروڈرام ختم ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس پروڈرام میں اپنا خیال رکھئے گا کٹس مہترین سینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب بچوں کا مدنی چینل آگیا بچوں کا آگیا آگیا